بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اپنا قرب نصیب فرمائے دنیا اور آخرت کی آفیت دے آمین سم آمین اور جی اپنے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں آج میں نے بہت ہی سپیشل ڈیش آپ کے ساتھ سپیشل ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا یہ ہم پہلے آئیسٹریم کھا رہے تھے میں نے ڈونٹ پنگوائی تھی میں امی کی گھر آئی بھی تھی اور شازیہ کے لئے دوسری لے کر آئے تھے چوکلٹ والی اور پھر یہ باہر گئے تھے تو زیاد نے کہا مجھے فرائز کھانی ہے پھر اس کو کافی ٹائم کے بعد ہم نے فرائز لے کے دیئے ورنہ میں باہر کے کوشش کرتی ہوں کہ کم ہی لے کر دوں جب یہ ڈیمانڈ کرے تو میں اسے گھر میں ہی بنا دوں اور یہ ساتھ برگر تھا میں نے کہا چلو مجھے برگر لے دیں اس میں زیادہ سارے پیاز جائیں گے اس کو باریک اس طرح سے کٹ لیں گے سلائسیز میں اور ادرک لہزن لیں گے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اور اب میں اس کو ککر میں ہی بنا رہی تھی کیونکہ اس کے بعد میں نے پریشر دینا تھا تو پھر میں نے کہا اسی کے اندر ہی اس کو سٹارٹنگ کر لیتی ہوں پھر میں نے اس کے اندر آئل ایٹ کیا اور میں بار بار ایٹ کر رہی تھی دیکھ رہی تھی کم نہ ہو جائے تو پیاز ڈال کے پھر اس کے ایکارڈنگ میں آئل ڈال لیا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اتنا آئل اب انف ہے پیاز ڈالے اس کے اندر آئل گرم ہوا جیسے ہی اس کے اندر پھر میں نے پیاز ڈالے اس کو میں نے اچھی طرح سے فرائے کیا براؤن کیا اور یہ دو بادیان کے پھول شاید ان کو بولا جاتا ہے یہ ڈال دیئے میں نے اس کے بعد اس کے اندر چار بڑے پیسیز اس طرح سے نارمل اور دو بڑے پیس ہیں دارچینی کے اور چھے ساتھ لانگ ڈال دی اس کے اندر پھر اس کو فرائے کر لیں گے پیاز ابھی ہلکے سے براؤن ہوئے تھے تو میں نے اس کے اندر یہ چیزیں ایڈ کر دی تھی کیونکہ ہم باقی چیزیں ایڈ کرتے جاتے ہیں تو پیاز مزید براؤن ہوتے جاتے ہیں اور یہ ادرک لحسن کا پیسٹ تھا جو میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اور جب ادرک لحسن کا پیسٹ ایڈ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد فورا پانی نہ ڈالیں کیونکہ میں سٹارٹ میں ڈالتی تھی تو پھر وہ ٹیسٹ نہیں آتا تھا تو پھر مجھے پتہ چلا گی یہ میری مسٹیک ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیا کریں اس کے بعد پھر یہ میں نے متن تھا جو دھو کے رکھا ہوا تھا اس کو اس کے اندر ایڈ کیا اب اس کو تھوڑا سا پکانے کے بعد یہ میں نے ٹیماتر کی پیوری بنائی تھی وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جو بھی چیزیں ایڈ کر رہی ہیں اس کا پانی خوش کر کے پھر دوسری چیزیں ایڈ کر رہی ہیں اب اس کے اندر کچھ سپائسیز ڈال دوں گی کچھ حبیہ ہم بعد میں ڈالیں گے اس کے اندر نمک ڈال دی مرچ ڈال دی اور نمک دوبارہ سے ڈال دیا جو اپنے اکارڈنگ ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ لوگ ایڈ کیا کریں اور حلدی اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی پریشر لگانا ضروری تھا تو اس کے اندر میں نے پانی میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا میں اندازن پانی ایڈ کرتی ہوں میرے ساس بھی تقریباً اندازے سے ہی ایڈ کرتی ہیں تو بس یہ چیز انہی سے ہی ہے کچھ چیزوں کو میں نے جب فرس ٹائم ٹرائے کرنا ہوتا ہے تو پھر میں اس کو کونٹیٹی کے حساب سے ٹرائے کرتی ہوں اس کے اندر پانی ڈال دیا اس کے بعد پھر میں نے اس کو پریشر لگا دیا میں خود سے ہی بیف کو پانی کو ڈرائے کرنا تھا پھر میں نے اس کے اندر دہی آٹ کر دی دہی بھی اپنا پانی چھوڑھے گا تو اس کا جو بھی سارا پانی ہے اس کو اچھی طرح سے ڈرائے کر لیں گے اور اس کی بھنائی تب تک کروں گی جب تک اس کے اندر سے گھیں نہ نکل آئے کیونکہ چیز کے لذت ہی اس ٹائم آتی ہے شکل سے بھی اچھی لگتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی جب اس کے اندر سے گھین نکل آتا ہے اس کی کسی بھی چیز کی بنائی کی جائے اور پھر اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کا پانی سارا ڈرائے کر لیں گے تو اس کے بعد جب یہ میں نے کھایا تھا یہ بہت لذیذ بنا تھا اور یہ میں نے فرس ٹائم ڈرائے کیا تھا ابھی اس کے اندر میں نے کچھ جو آپ کو کہا تھا شروع میں کہ کچھ سپائسیز ہم بعد میں ایڈ کریں گے یہ میں نے خوشک دھنیا تھا پسا ہوا وہ ڈالا تھا اور اس میں میں نے گرم مسالہ ڈال دیا تھا پسا ہوا اور ہری مرچیں اس کے اندر ایڈ کر دی تھی مجھے بہت پسند ہے تو پھر یہ میں اپنے لئے سپیشلی ایڈ کرتی ہوتی ہوں اور بس پھر اس کا پانی ڈرائے کر لیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے فائنل لوگ یہ شکل سے بھی اتنا اچھا تھا اور ٹیسٹ میں بھی اس کے ساتھ اجازت اللہ حافظ